بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخری پہل سب سے افضل ہے کیونکہ یہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے اور اس میں نماز قبول ہوتی ہے اور جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو ہر قسم کی نوافل پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ جب سورج تلو ہو جائے اور جب سورج تلو ہونے لگے تو تم نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان تلو ہوتا ہے اور اس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں جب سورج ایک یا دو نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو تم نماز پڑھو کیونکہ یہ وقت نماز میں فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے اور جب نیزہ اپنا سایہ پیدا کرنے لگے تو تم نماز پڑھنے سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے اور جب نیزے کا سایہ ڈھلنے لگے تو تم نماز پڑھو کیونکہ یہ وقت نماز میں فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے اور جب تم اثر کی نماز پڑھ چکو تو تم نوافل پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے اوقات کی تعلیم دی نماز کے اوقات تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وقت وہ ہے جسے ہم وقت ممنوع کہتے ہیں اور یہ تین اقسام پر ہے پہلے نمبر پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے سورج کے طلوع ہونے کا دورانیہ آٹھ سے دس منٹ کا ہوتا ہے تو آٹھ سے دس منٹ کے دوران ہر قسم کا سجدہ کرنا خواب و سجدہ تلاوت ہو یا خواب و نوافل کا سجدہ ہو خواب فرائس کا سجدہ ہو قضاء کا سجدہ ہو الغرض ہر قسم کی نماز اور ہر قسم کا سجدہ کرنا ممنوع ہے دوسرے نمبر پر زوال ہے زوال جس وقت سورج این سر پر آتا ہے اس وقت کو زوال کہا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے جب چیزوں کا سایہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت بھی ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے تیسرے نمبر پر غروب کا وقت ہے غروب کے وقت میں بھی ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے یہ تین اوقات اوقات ممنوعہ کہلاتے ہیں دوسرے نمبر پر اوقات مکروحہ ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اسے وقت مکروح کہتے ہیں اس میں نوافل پڑھنا ممنوع ہے البتہ اگر کوئی شخص اس میں قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک یعنی سورج غروب ہونے تک وقت وقت مکروح کہلاتا ہے اور اس میں بھی نوافل پڑھنا مکروح ہے اگر کوئی شخص قضا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے تو یہ دو اوقات ہوئے پہلے نمبر پر وقت ممنوع جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ناجائز ہے دوسرے نمبر پر وقت مکروح جس میں صرف نوافل پڑھنا ممنوع ہے اور تیسے نمبر پر پھر وہ اوقات ہیں جس میں نمازیں پڑھنا درست ہے جیسے فجر، زہر، اثر، مغرب، اشاہ، تحجد، اشراق وغیرہ کے اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں انہی اوقات کی تعلیم دی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو نوافل پڑھنے سے رک جاؤ یہ وہی وقت ہے جسے فقہا وقت مکروح کہتے ہیں آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو جب تک وہ اچھی طرح طلوع نہ ہو، بلند نہ ہو یعنی ایک یا دو نیزے تک بلند ہو جائے تو اس وقت تک نماز پڑھنا ممنوع ہے یہ وہی وقت ہے جسے فقہا طلوع کا وقت کہہ کر وقت ممنوع قرار دیتے ہیں اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں کفار سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس وقت مسلمان بھی سجدہ کرنے لگے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے آگے آپ نے زوال کے وقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب نیزہ اپنا سایہ پیدا کرنے لگے یعنی جب سورج اپنے عروج پر ہو اور بالکل سر پر آ جائے یہ وہی وقت ہے جب چیزوں کا سایہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جیسے فقہہ زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت بھی ہر قسم کی نماز پڑھنا منع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے لہٰذا ایسے وقت میں نماز مت پڑھو آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نماز مت پڑھو اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کفار اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ وقت ممنوع اور وقت مکروع کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں ان میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں وقت ممنوع میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ناجائز ہے اور وقت مکروع میں صرف نوافل پڑھنا ناجائز ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے